عمر کے کسی حصے میں بھی اگر کمر یا گردن میں یا جوڑوں میں یا پٹھوں میں درد ہونا تو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے طبیعت بہت خراب ہو رہی ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے میں بلکل ٹھیک تھا کنلہ کا شکر ہے مزمل بھی بلکل ٹھیک تھا کہ جیسے کہ میں آج آپ لوگ اسے شیر تین ایسے چیزوں کو جو کہ اگر آپ لوگ اپنے روز میرا زندگی میں شامل کریں گے تو بہت ہی بڑے پریشانی سے آپ لوگ کو نجات مل سکتی ہے تو چلو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ لوگوں کے کمر میں درد ہو رہا ہے یا پٹھوں میں جیسے کہ کھچا ہو رہا ہے بہت شدید درد ہو رہا ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے دو دوپٹے لے لینے ہیں دو دوپٹے جیسے میں ابھی آپ لوگ کو دکھا رہی ہیں یہ تو مزمل ہیں مزمل کو تھوڑا سا میں ٹچ کر رہی ہیں جو اس کو تھوڑی ہسی آ رہی تھی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگوں نے بلکل سیدھا کھڑا ہو جانا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ لوگ ایک دفعہ کریں گے آپ لوگ کو بہت ہی سکون ملے گا اور آرام سے آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم اگر آپ لوگ موبائل بھی یوز کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ جو ہیں لیٹے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لوگ اس فرضش کو کریں آپ لوگ کمر کا درد بلکل یقین کریں آرام سے حل ہو سکتا ہے میرا بھی اسی طریقے سے تھا اور میں نے یہ کیا تو مجھے بہت ہی آرام آیا اور وہیں چیز آپ لوگ کے ساتھ ہمیشہ بھی لوگ میں شیئر کرتی ہوں کہ جو میں کر چکی ہوتی ہوں اور مجھے بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے بلکل سمپل آپ لوگوں نے دو دوپٹے لے لینے ہیں جیسے کہ یہ مضمنت اب چھوٹا ہے اس کے لیے تو خیر ایک دوپٹہ بھی کافی تھا لیکن ایک پیرو تک نہیں پہنچ سکتا ابھی آپ لوگ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے پیچھے سے لے لینا ہے اور اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو سمپل پیچھے کی طرف ایسے لے جانا ہے تو آپ لوگ جو ہیں نا آپ لوگ خود آرام سے کریں گے اپنے لیے تو بہت ہی ایزی طریقہ ہے اس طریقے سے پیچھے لے جا کے دوپٹے کو اور اس کے جو دوپٹہ ہم لوگوں نے پیچھے سے لائے ہیں اس کے اندر کی طرف اس طریقے سے آپ لوگوں نے ایک سائیڈ پہ جیسے کراس کا نشان ہوتا ہے اس طرف سے ایک طرف سے بھی لے جانا ہے اور دوسری طرف سے بلکل کراس بن جائے گا بیک سائیڈ پہ تو بس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کراس کر کے پیچھے سے اور آگے کی طرف اس کو لے لینا ہے تو یہ آپ لوگ ایزلی اپنے لیے کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے اور زبردست طریقے سے آپ لوگوں کے جو پیچھے کمر کا درد ہوگا نا گردن کا درد ہوگا تو یہ بلکل آپ لوگوں کو کچھ دن کرنے سے بلکل اس سے نجات مل سکتی ہے اور آپ لوگوں کو اتنا آرام بھی آئے گا سکون بھی ملے گا آپ لوگ دیکھیں اس طریقے سے میں کر رہی ہوں لیکن پیچھے سے تھوڑا سا سیٹ کر کے ٹائٹ کر کے آپ نے اس طریقے سے آگے کی طرف اس کو پکڑ لینا ہے دونوں سائیڈ پہ ابھی میں ابھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے تو آپ لوگ گردن جب لبے کھڑے ہو کے بھی آپ لوگ ہلکہ آگے کی طرف کھینچیں گے نا تو پیچھے سے آپ لوگ کا یہ کمر کا درد میں آرام بھی آئے گا سکون بھی آئے گا جیسے کہ آپ لوگ پٹھے گردن جو ہے نا یہ سیدھے ہوں گے اکڑ کے یہاں پہ بھان لینا ٹائٹ کر کے اور ابھی کیا کرنا ہے کہ بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اگر ہاتھ میں موبائل بھی کر رہے ہیں تب بھی آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں آرام سے جیسے کہ کوئی بھی کام کرنے ہے تو ہاتھوں سے آپ لوگ کریں اور آہستہ آہستہ آپ لوگ آگے کی طرف پیروں کو اس طریقے سے لمبا کریں یقین کریں کمر کا درد اور گردن کے اور پٹھوں کا درد ایسے غائب ہو گئے نا کہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گے کیونکہ یہ بھی میں نے کہیں دیکھا تھا اور میں نے اس کو عزمایا تو بہت مجھے فرق پڑا تو آپ لوگ بھی کر کے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ آپ لوگ اس میں موجود ضروری وٹامنز اور فائبر یا پوٹاشیم آپ کی صحت کے لئے بہت فائدہ مند ہے خجور جو ہمارے جسم کے لئے فوری انرجی دیتی ہے جس سے ہم پورا دن ایکٹیو رہتے ہیں اور یہ حازمے کے لئے بہترین ہے اور قبض کو بھی دور کرتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور بلیڈ پریشر کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے تو سمپل کیا کرنا ہے کہ اس میں سے ساری گھٹلیاں اس طریقے سے نکال لینی ہے اور اس کے فائدہ کھانے کا ایک الگ ہے لیکن اس طریقے سے کھانے کا بہت زبردست بہت زیادہ فائدہ ہے جس طریقے سے میں ابھی آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں تو آپ لوگوں نے اس میں سے کیا کرنا ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور پھر کیا کرنا ہے اس میں سے ساری گھٹلیاں کو اس طریقے سے نکال لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمپل جو ہے نا پانی لے لینا ہے ایک پانی گرم بھی نہ ہو تھنڈا بھی نہ ہو جو عام پانی ہوتا ہے نا تازہ پانی اسی کو ہم لوگوں نے لے لینا ہے اور اس کو جو ہے نا اس کے اندر ایٹ کر لینا اندر سے اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ اندر سے یہ خراب تو نہیں ہے کافی کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں خجور کے اندر جو ہے آپ لوگ نے چیک کیا ہوگا کہ اندر تھوڑی تھوڑی جو ہے نا کیڑیاں بھی پڑی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے نہ ہو اور آپ لوگ نے اس طریقے سے پانی کے اندر اس کو رات بھر کے لیے رکھ لینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جب رات بھر اس طریقے سے پڑے ہوں گے نا تو پھر آپ لوگ اس کا کمال دیکھیں اگر آپ لوگ اس کو دس پندرہ دن آپ لوگ لگاتار اسی طریقے سے کھائیں گے تو آپ لوگوں کو جتنا فائدہ ہونے والا ہے تو آپ لوگ یقین کریں کہ آپ لوگ مجھے تو ضرور دعاوں میں یاد رکھیں گے اگر میرے کہنے پر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے یہ میرے ہسپنٹ بھی ہر روز اسی طریقے سے کرتے ہیں اور میں بھی ابھی اس طریقے سے کرتی ہوں اگر آپ لوگ کوئی بھی خون کی کمی ہے دل کی بیماری ہے یا پھر آپ لوگ کمزوری محسوس ہو رہی ہے کمر میں درد ہو رہا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے تو اس کو دو تین گھنٹے کے لیے بگوکہ بھی رکھا ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے اگر رات بھر کے لیے رکھیں گے یہ اور بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو صبح نہار مو آپ لوگ جیسے اٹھیں نماز وغیرہ پڑھیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کو پہلے سارے خجور کو کھا لینا ہے اور اس کے بعد اس کے پانی کو بھی پی لینا ہے آپ لوگ یقین کریں آپ لوگ کچھ دنوں میں ہی محسوس کریں گے کہ اس کے کتنے زیادہ فائدے ہیں اچھا سیم اسی طریقے سے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو بھی پلا لینا ہے جیسے کہ مزمل کو پلا رہی تھی بچے تھوڑے نہیں پینا چاہتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے ورنہ اس کو جو ہے نا آپ لوگ اس طریقے سے اسی پانی کے اندر ان کے لیے جو ہے نا گلینٹ کر لیں جیسے کہ اچھے سے جوس بنا لیں تھوڑا سا آپ لوگ اس کے اندر روحبزہ یا کوئی چیز ملائیں کہ ان کی مطلب ہے فیورٹ ہو اور وہ پی لیں تو اگر یہ بچے بھی پییں گے ان میں بھی خون کی کمی جو ہے نا وہ دور ہوگی اور وہ بہت ہی اچھے طریقے سے صحت مند رہیں گے کچھ دنوں میں ان کے رنگ سکن بھی اچھے ہو جائیں گے بہت ہی زبردست آپ لوگ کے ساتھ یہ شیئر کیا آپ لوگ اس کو کر کے دیکھیں اور پھر آپ لوگوں نے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا تھا یا نہیں وہی چیز آپ لوگ کو بتاتے ہوں ویور جو مجھے بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی فائدہ تو ابھی یہاں پہ آپ لوگ کسہ شیئر کروں گی اگر خون کی کمی ہے بچوں میں یا بڑوں میں تو آپ لوگوں نے کیا کرنے آج کل اس موسم میں اس انار سے فائدہ اٹھا یقین کرو اتنا زیادہ فائدے ہیں یہ خون کی کمی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے اس میں جو ہے نا انٹی ایکسائیڈ ہوتے ہیں جو خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی کو پورا کرنے میں مدد کرتا ہے انار آئرن سے برپور ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہیمیو گلوب بن بڑھانے میں بھی یہ مددگار ہوتا ہے جلد کو خوبصورت خون کی کمی کی وجہ سے چہرے کی رنگت پھیکی ہو سکتی ہے انار جلد کو چمکدار بنانے میں بھی مدد کرتا ہے تو آپ لوگ اس کو کیا کریں کہ آپ لوگ جس طریقے سے بھی کھانا پسند کرتے ہیں اکثر بچوں کے گلے خراب ہو جاتے ہیں اگر وہ اس کو کھاتے جیسے کہ مزمل کو یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے تقریباً بچوں کو بہت ہی انار اچھا لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ابھی جو نئے نئے انار آئے ہیں نا موسم میں تو وہ تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈرتے ہیں کہ بچوں کے گلے وغیرہ خراب نہ ہو تو ایک تو آپ لوگ انہیں فریج میں اس کو بالکل بھی نہیں رکھنا اس طریقے سے اس کی سارے جو ہیں نکال دانے اور کیا کرنا ہے کہ ابھی آپ لوگ کو دکھاتے ہوں کہ بچوں کو کس طریقے سے دے تو بچوں کے گلے بھی خراب نہیں ہوں گے اور بچے بڑے مزے سے شوق سے کھائیں گے جیسے کہ موسمل سے بھی انتظار نہیں ہو رہا اور ساتھ میں کھڑیں تو ہم لوگ نے سارے دانوں کو نکال لینا ہے اچھا طریقے سے اچھا اس کے جو اس کے اوپر یہ جو جیلی سی ہے نا اس کی انار کی یہ پتلے والی تو یہ بھی بہت زیادہ مفید ہوتے لیکن بچے تو یہ خیر نہیں کھائیں گے لیکن بڑوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں تو بچے بڑے کھا سکتے ہیں اس کو میں سائٹ پہ رکھتی ہوں اور مزمل کے لیے ابھی میں یہ ڈالوں گی اس برطن میں اس کے اندر کیا کرنا ہے کہ ہم نے تھوڑی سی ڈال لینی ہے چینی اور تھوڑا سا ہم لوگوں نے نمک ڈال لینا ہے اگر بچے کھانا پسند کریں کالی نمک تو آپ لوگ اس کے اندر کالی نمک بھی ڈال دیں یا چاٹھ مسالہ یقین مانے کہ جتنا یہ جو ذائقے میں اچھا ہوگا نا بچے اتنے مزے سے کھائیں گے بھی آپ لوگ کو ڈر بھی نہیں رہے گئے بچوں کے گلے وغیرہ خراب ہو جائیں گے اور ان کے لیے بہت ہی زبردست یہ جو ہے نا پھلے تو آپ لوگ ان کو بھی کھلائیں خود بھی کھائیں یہاں پہ دیکھیں میں نے انار میں تھوڑا سا چینی میں لالی تھوڑی سی میں نے نمک میں لالی اور میں اس کو دیر دوں گی اگر چاٹھ مسالہ مزمل نہیں کھانا پسند کرتا تو میں نے نہیں ڈالا ویسے اگر بچے ڈالنا پسند کرے یا تھوڑا سا جو ہے نروعبضہ بچوں کے لیے بس ان کی فیورٹ ہونی چاہیے کہ وہ مزے مزے سے کھائے اور آپ لوگ یقین کرے کچھ دنوں میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ بچوں کے کلر بھی اچھے ہو جائیں گے اور خون کی کمی بھی ان کی بالکل ختم ہو جائے گی مطلب ہے کہ پوری ہو جائے گی جیسے کہ ان میں اگر کوئی بیماری ہے خون کی کمی کی وجہ سے تو آپ لوگ اس طریقے سے ان کو کھلائیں ابھی سے کیونکہ ابھی سردیوں میں یہ وافر مقدار میں آ رہے ہیں انار تو آپ لوگ اس طریقے سے بچوں کی بھی دے دیکھیں مزمل کس طریقے سے کہہ رہے کہ بہت یمی ہے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ بڑوں نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اس طرح سے آپ لوگ انار کو پورے دانے نکال لیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے اور آپ لوگوں نے اس کی جیلی ہوتی ہے اس کو بلکل بھی زائع نہ کریں اسی کے ساتھ کھائیں اور اس کے جو موٹی والی ہے اس کو بھی زائع نہیں کرنا ہے ابھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تو اس کے چھلکوں کو بھی زائع نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ سال بعد جو ہے نا وافر مقدار میں انار آ جاتے ہیں ویسے تو ہوتے ہیں لیکن بے موسمی پھل جو ہے نا وہ اتنے مفید نہیں ہوتے ہیں جیسے کہ موسم میں اگر پھل ہم کھاتے نا وہ ہمیں بہت زیادہ فائدہ دیتے ہیں تو ایک تو دوسری بات یہ ہے کہ بچت بھی ہوتی ہے کیونکہ تھوڑے سے سستے ہوتے ہیں سستے تو خیر اتنے زیادہ آج کل تو اتنی مہنگائی ہے ہر چیز کی لیکن پھر بھی جو ہے نا بے موسم چیز جو ہے نا وہ مہنگی بھی ہوتی ہے اور وہ اتنا مفید بھی نہیں ہوتی تو موسم کی چیز کی تو کیا ہی بات ہے یہاں پہ دیکھیں میں نے سارے دانوں کے اس طریقے سے نکال لینا ہے اور اس کو میں کیا کروں گی اسی جیلی جو اس کے اوپر سے نکال لی ہے اسی کے ساتھ ہی میں اس کو کھاؤں گی یہاں پہ کیا ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا چھلکوں کو آپ لوگوں نے اس طریقے سے لے لینا ہے چھلکوں کو آپ لوگوں نے زائب بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ لوگ جب اس کو دانے نکال رہے ہیں اس وقت اس کو دھو لے اور بعد میں اس کو دھو لے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے چھلکوں کو لے لینا ہے اخبار کے اوپر ڈال لیں یا پھر کسی ٹری وغیرے میں ڈال کے دوب پہ اس کو سکائیں یا چھاؤں پہ اور اس کو پھر بعد میں پودر بنا کے آپ لوگ کسی جار میں رکھیں یہ قبض کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر کسی کے قبض ہوتا ہے وہ جو خون قبض تو اس میں آپ لوگ تھوڑا سا اس کو دہیں کے اوپر یا پھر اس طریقے سے پانی کے ساتھ دیں تو ان کی بلکل بھی وہ قبض ختم ہو جائے گی کیونکہ اس میں تھندک ہوتی ہے کافی مقدار میں میں نے یہاں پہ چاٹ مثالت ڈالیا تھوڑا سا میں نے اس اوپر نمک ڈالیا اس کے اوپر جو ہے نا میں نے تھوڑا سا کالی نمک ڈالی اتنی چٹ پٹ سی ہماری یہ مزدار سے جو ہے نا دانے بن کے تیار ہوئے اور اس کو ہم لوگ کھا سکتے ہیں تو ہو ہے نا بہت ہی اگر آپ لوگ اسے نہیں کھانا پسند کرتے تو آپ کا جوس نکال کے بھی پی سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ اس کی سمودی بنائیں یا پھر فروٹ چارٹ میں بھی یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں تو اس میں بھی ڈال سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی آپ لوگ اس کے استعمال کریں آپ لوگ کے خون کی کمی جو ہے نا بلکل بھی ختم ہو جائے گی اور آپ لوگ جو نا ایکٹیو رہیں گے اور صحت مند رہیں گے لو اپنی لائف میں یہ چھوٹے چھوٹے ٹپ اور حیبٹ سپنا کہ اپنے سکون اور خوشگوار بنا سکتے ہیں تو آج کی جو ہے نا میری ویڈیو کیسے لگی امید ہے ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ڈیر سری دعائیں میرے سب دیکھنے والوں کے لئے پھر ملوں کسی اور ویڈ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ